اسلام علیکم کہ اللہ تعالی کی کائنات میں تقوینی اور شرعی دو نظام رائج ہے یعنی ایک فطرت کا نظام ہے کائنات اس نظام میں جھکڑی ہوئی ہے سورج چاند سارے اجرام فلکی ہوائیں پہاڑ نباتات و حیوانات جمادات اس نظام فطرت کے پابند ہیں وہ اس سے بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہی ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ پیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک پورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا انسانی جسم کے عزاو جوارہ پر بھی فطرت کا یہی نظام لاغو ہے آنکھ دیکھنے ناکھ سنگھنے کان سننے زبان بولنے اور دماغ سوچنے اور دل محسوس کرنے کے لیے بنا ہے کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اور فلسفی یا دانشور یا جابر حکمران عزائے بدن کے اس طبی وظیفے کو بدل نہیں سکتا چوٹی موٹی بیماریاں اکثر انسان کی اپنی بے احتیاطیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں بڑی وبائیں بھی اس وقت آتی ہیں جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد فطرت کے نظام سے بغاوت کرتی اور تبعی اصولوں کو توڑتی ہے کبھی بڑے پیمانے پر آفت و مسائب اور امراض اللہ کی عزمائش بن کر آتے ہیں اللہ تعالی نے بیماریوں کے علاج کا بھی فطری طریقہ مقرر کیا ہے اور ان کے علاج بھی ہواوں شواؤں جڑی بوٹیوں اور فطرت کے بے شمار اناثر کے اندر رکھ دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سب بیماریوں کا علاج پیدا کیا گیا ہے اس امکان کے تحت کے انسان نیچر کو اپنا خدا نہ بنا لے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بہترین دوا دارو اور امدہ علاج اور تبعی غزاؤں اور خوشگوار آب و ہوا کے باوجود بھی شفا نہیں دیتا بہت سے موقعوں پر دوا بلکل بیکار ثابت ہوتی ہے اور دعا ہی کارگر بنتی ہے اسی تبعی نظام کے تحت اللہ کے پیغمبر بھی بیمار ہوتے اور انتقال کرتے رہے بعض کو ان کے قوموں نے قتل تک کیا زندہ زمین میں گاڑا عذیتیں دی ان پر جو ہتھیار استعمال ہوئے وہ تبعی قانون کے مطابق انہیں کاٹنے اور ضرب لگانے سے اس لیے انکار نہیں کرتے تھے کہ ان کا استعمال اللہ کے نبیوں پر ہو رہا ہے رب کے کعبہ کے اندر رکھے نظرانے چوری ہو جاتے تھے ایک کسی قدر غیر معروف ضعیف اور روایت کے مطابق قدیم زمانہ جاہلیت بھی ہوئے تھے جن کو وہیں زمزم کے قریب پتھر بنا دیا گیا تھا تحید خالص کے مرکز مکہ والوں نے قابہ کے اندر تین سو ساٹھ بودھ سجا کر اسے شرک کا گھڑ بنا دیا تھا مکہ شہر میں اور حرم پاک کے سائے میں اللہ کے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن اس کے لیے کچھ کی سزا بارہ چودہ سال کے اندر لکھی تھی اور کچھ کی قیامت کے روز پر رکھی تھی دوستو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرعی امور یعنی دنیا میں توحید راستی عدل اور حکمت اللہ تعالیٰ کسی معفو کل طبعی قوت سے نہیں بلکہ اپنے بندوں کے ذریعے قائم کرانا چاہتا ہے بندے اگر اس سے آجز آ جائیں یا انکاری ہو جائیں تو پھر وہ براہ راست ویسی قدرت و قوت دکھاتا ہے جیسی اس نے اب رہا کے ہاتھوں والے لشکر سے اپنے کعبہ کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے ابابیل بھیج کر دکھائی تھی یا جیسے نوح، حود، سالے، شویب علیہ السلام، لوت علیہ السلام کی قوموں پر مختلف طرح کے عذاب مسلط کر کے ظاہر کی تھی اقلیت پسند اور ملحد فکر کچھ لوگ موجود کرونا وارس کو بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر سمجھ کر عبرت پکڑنے کی بجائے مزاک اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا گھر کعبہ کرونا کے خوف سے بند کر دیا گیا جو خدا نعوذباللہ اپنے گھر اور اس کے اندر عبادت گزاروں کو کرونا سے نہیں بچا سکتا اس کی قدرت کار فرمائی پر کون بھروسہ کرے ان بدبختوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسانوں نے فطرت کے نظام اور خدا کے دین سے بغاوت پر اپنی زندگیاں استوار کر کے اپنے لیے کرونا بے پناہ سنتی اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر ناز کرنے والا یہ انسان اس وبا سے اپنا بچاؤ بھی خود کر کے دکھائے جب تک اللہ کو اس وبا کا کعبو میں آنا منظور نہیں اس وقت تک اپنے اسباب لڑائیں اور اپنی تدبیریں کر کے دیکھیں کعبہ کی حفاظت اس میں حفظان صحت اور وبا کے تداروں کو صد باب کے امور انسانوں کے سپورت ہے اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کعبہ میں عبادت کرنے یا پناہ لینے والے لوگ قدرتی آفتوں سے بچ جائیں گے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جانے والے وہاں بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان کا انتقال بھی ہوتا ہے اللہ کی قدرت و قوت کا تمس کر اڑانے والے پہلے خود اپنی فکر کریں کہ کرونا سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں خدا کو بے بس سمجھنے والے اپنا بس چلا کر اور اس وبا کو ٹال کر دکھائیں یہی بتا دیں کہ چین سے پھوٹنے والا وائرس کئی سمندر پار کر کے یورپ اور پھر بہرہ اوکیانوس کو عبور کرتا ہوا امریکہ جیسے صحت کے شاندار پالیسیاں رکھنے والے ملکوں میں کیسے پہنچ گیا ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے مال ہوتیل تفری گاہیں مارکیٹیں بازار اور تعلیمی ادارے کیوں بند ہو گئے ان کا نظام زندگی کیوں مفلوج ہوا جا رہا ہے ان کے معاملات حیات کیوں درہم برہم ہو رہے ہیں ان کی اشرت قدے اور ہو رہے ہیں اوریاں بدنی کے مرکز ساحلوں پر کیوں علو بول رہے ہیں ان کی معیشت کیوں بیٹھی جا رہی ہے سیدھی سی بات ہے کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی سائنسی اور علمی وسطوں کی کار فرمائی کا پول کھلتا ہے اس کی سائنسی تحقیقات تو انکشابات جواب دے جاتے ہیں اور وہ بے بسی کا نمونہ بن جاتے ہیں اللہ نے اپنا کعبہ جن کے سپورت کیا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سائنس کے زور پر کائنات کو مسخر کر لیا ہے سب کا حساب ہو رہا ہے سیکلر اور لبرل لابی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت تمسخر کا نہیں بلکہ غور و تدبر اور عبرت کا ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ مشکل وقت اگر ہم پر آن پڑا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے دین سے دوری ہے ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں ہم کتنے حرام کاموں سے بچتے ہیں کتنے برے کاموں سے بچتے ہیں ذرا اپنے گرے بان میں جھانک کر دیکھئے دوستو کجھر سے پہلے جب چائنہ کے شہر وہان میں یہ وبا بھیلی تھی تو سب لوگ کہتے تھے کہ چائنیز چونکہ حرام کھاتے ہیں چمگادر کا سوپ پیتے ہیں سامپ کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے ان میں یہ وبا بھیلی ہے لیکن میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ الحمدللہ مسلمان تو حلال کھاتے ہیں مسلمانوں میں تو اس قسم کا جانور کھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر یہ وبا ہم میں کیسے پھیلی ہے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو بات کلیر ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں وہ حرام کھاتے ہیں وہ کتے کا وہ سور کا وہ سامپ کا بلی کا چوہے کا چمگادر کا ہر قسم کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے اس موزی مرض کا شکار ہوئے لیکن ہم مسلمان کہاں پر حرام کھاتے ہیں کہ آج یہ بیماری ہمیں بھی لے ڈوب رہی ہے جی ہاں دوستو ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمانوں پر ایسی کوئی وباہ آتی ہے تو انہیں اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے عامال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے اچھے عامال کرتے ہیں کتنے نیک کام کرتے ہیں کہیں یہ ہماری کسی گناہ کی پکڑ کسی کا حق کھانا بھی حرام ہے بینہ نماز پڑھے بھی کھانا حرام ہے جس گھر میں جوان بیٹی ہو اس گھر کا کھانا بھی حرام ہے جو روپیہ پیسہ غلط طریقے سے کمایا گیا ہو وہ بھی حرام ہے غیر اللہ کے نام پر کمایا گیا پیسہ بھی حرام ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا حلال کھاتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان پختہ ہے تو پھر یہ اس بیماری نے ہم پر اثر کیسے کر دیا تو دوستو یہاں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آج اگر اس بیماری پر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی نہ اس کی کوئی ویکسین ابھی تک مارکیٹ میں آئی ہے تو اس وبا سے صرف اور صرف احتیاط کے ذریعے سے بچا جا سکتا ہے لوگوں میں کسی قسم کی غلط بات پھیلانے کی کوشش ہرگز نہ کیجئے پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک مولانا صاحب یا خطیب تو ایسے علماء سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی یہ احادیث تو آپ کو یاد ہیں لیکن اللہ کے نبی کی وہ احادیث یاد نہیں ہے جس میں انہوں نے ایک کوہڑ کے مریض کو بیعت کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اپنی حد تک رہیں اللہ کے نبی کے وہ فرمان یاد نہیں ہے آپ کو جب تاؤن کی وبا پھیلی تھی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی اگر اس قسم کی وبا جو سانس کے ذریعے سے پھیلتی ہو یا چھونے سے پھیلتی ہو تو ایسی وبا پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ترک کر دیجئے جس شہر میں وبا پھیلی ہے اس شہر کے لوگ دوسرے شہر میں نہ جائیں تو اللہ کے نبی کی یہ احادیث بیان کر کے بھی عوام کو صحیح راستے پر لائے جا سکتا ہے نہ کہ انہیں دوسری احادیث کا مفہوم سنا کر گمراہ کیا جائے تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ حطا فرمائے اور اس کرونا وائرس جیسی موزی وبا سے اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ